عمر اکمل کی اہلیہ کس لیجنڈ کی صاحب زادی ہیں اہلیہ کو پہلی مرتبہ کہاں دیکھا پاکستان ٹیم کے صاحب کرکٹر عمر اکمل نے ایک انٹرویو میں اپنی ذاتی زندگی سے متعلق کھل کر بات کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے لیجنڈ کرکٹر عبدالقادر کی بیٹی نور آمنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور پہلی بار انہوں نے بیوی کو کہاں دیکھا میزبان نے پوچھا کہ فیملی میں آپ کے فیوریٹ کون ہے عمر اکمل نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ میری فیوریٹ تو سب سے پہلے ان کی ماں ہے پھر انہوں نے بڑی بیٹی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی زندگی سے متعلق سوال پر عمر اکمل نے کہا کہ جب میں کوانہ تھا تب بھی بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی خاندان میں سب سے چھوٹا تھا ہر خواہش پوری ہوتی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں کرکٹر نے بتایا کہ شادی کے بعد زندگی تبدیل ہو گئی کرکٹ کھیلنی ہے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے شادی آرینج تھی یا لف میریج تھی اس کے جواب میں عمر اکمل نے کہا کہ آرینج پلس لف آپ کہہ سکتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا کیا بس یہی میری جیون ساتھی ہے اس سوال پر کرکٹر نے ہستے ہوئے جواب دیا کہ اتنا بھی پیار نہیں تھا پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار لیجنڈ عبدالقادر کے بیٹے کی منگنی میں پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا وہی سے وہ انہیں پسند آ گئیں تھی انہوں نے مزید بتایا کہ جب میری شادی کی بات ہوئی تو والد صاحب کو بتا دیا والد صاحب نے عبدالقادر کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے لیجنڈ ہیں رشتے کے لیے انکار نہ کر دیں میں نے والد کو کہا کہ آپ جا کر دیکھیں تو سہی عمر اکمل نے بتایا کہ پھر اببو نے خوشخبری سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے عمر اکمل سے پوچھا گیا کہ اپنی اہلیہ کی تین خوبیاں بتائیں انہوں نے بتایا کہ ابھی تک میں نے اپنی بیوی سے دو چیزیں مانگی ایک یہ کہ آپ نے خود بچوں کا خیال لکھنا ہے دوسرا یہ کہ جب میں گھر پر ہوں تو آپ نے خود مجھے کھانا دینا ہے اور خود بنا کر دینا ہے الحمدللہ شادی کو دس سال ہو گئے ہیں میری بیوی مجھے خود کھانا بنا کر دیتی ہے بچوں کا خیال بھی رکھتی ہے عمر اکمل نے مزید کہا کہ بیوی کی تیسری بات یہ اچھی لگتی ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیتی ہے کرکٹر نے کہا کہ کام سے فارغ ہو کر گھر آتا ہوں تو سب کو پتا ہے کہ کسی کا فون نہیں سنتا دوستوں کو پتا ہے کس کو پکڑنا ہے تو گھر جا کر پکڑنا پڑے گا صرف ایک دو دوستوں کو گھر آنے کی اجازت ہے گھر کے گارڈ کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ آ جائیں تو بس مجھے بتا دینا باقی جو بھی آئے اسے کہہ دیا کرو کہ میں گھر پر نہیں ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں